آپ کو پتا وہ پھلانی جگہ گیا ہوگا سو دیٹ آپ کو چار دنوں کے بعد میری لاش ملے گی تو اس لئے میں نے کہا it is much better to move چلے گئے تو اسی شام کو آگ لگا دی انہوں نے اس آپ کے مکان کو انہوں بھائی مارتے ہیں اگرواز نے اگرواز کو مر گیا کون جائے کون سالہ بھٹا سا جائیں گے کشمیر سے کون سالہ جائیں گے کشمیر سے کیا کرتے ہیں کتنا دکھ باتے کھلے پھر 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 ڈیختی خیلی پھر sens کارسMusو самый کی asked کون سالہ بھیک پھر لگے کچھ سالہے آپ کو کشمیر سے پھر پھر چھوٹ DR جائیں گے کون سالہ کھنے یہ میری میڈم ہے جب سے ہم بھاگ کے آئے جب سے ہم اس کو یہ کہہ رہی تھی میں نے کیا دیکھا تھا اب ہم کس حال میں رہ رہے ہیں یہ میرا ہارڈ جو ہے یہ بیٹھ جائے گا کہ اگر میں اپنی بات پوری اپنی رام کہانی بتا دوں اپنی دل کے ارمان بتا دوں پھر تو میں بس آپ چلے جاؤ گے میں یہاں پر بیٹھ کے کیا پتہ بچے آ جائیں گے پاپا اٹھو تو میں اٹھوں ہی نہیں کیونکہ اب تو میں نے وہ چھوڑ ہی دیا وہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا میں کیا تھا اور کیا ہوں کشمیری پنڈت سمودائی وستحاپن کے بعد اب جب سے جگتی میں رہ رہا ہے یہ جمعوں کے الگ الگ اور علاقوں میں دلی بومبے کالکٹا دیش کے کسی بھی کونے میں اگر رہ رہا ہے یہ خاص بات آج بھی کشمیری پنڈت سمودائی کے ساتھ ہے کہ اپنا کلچر اور اپنی زبان یہ دو چیزیں آج بھی کشمیری پنڈت سمودائی میں آپ کو زندہ اور طاقت پر ملیں گی میں ایک جگتی میں ایک ٹو روم ٹینمنٹ میں ہوں اسے کہا تو جاتا ہے ٹو روم ٹینمنٹ لیکن یہ سنگل روم ٹینمنٹ ہے یعنی اس میں ایک کمرہ ہے یہ لابی ہے اور لابی کے ساتھ ایک کچن ہے بس اسی میں زندگی ختم ہے اور اسی میں زندگی تمام شد ہے جس گھر میں میں اس سمیں ہوں ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کشمیری سماج میں یہ چیز آپ کو پرچلت ملے گی گھاٹی میں بھی کہ آپ کشمیر بھی اگر جائیں گے تو وہاں پر بھی آج بھی ڈائننگ ٹیبل کے پر بیٹھ کر کھانا بہت کم لوگ کھاتے ہیں آج بھی لوگ نیچے بیٹھ کر اور یوں سمجھ کچن کے اندر باز اپتا جگہ ہوتی ہے اور جگہ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں لیکن اب چون کشمیری پندیت سمدائی بستحفت ہو چکا ہے جموں میں جگتی کے اس سنگل روم ٹینمنٹ میں یہ لوگ رہ رہے ہیں اور چونکہ کشمیر فائلز نے وہ درد کی کہانی جو ہے اس کا ایک پنہ پلٹا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم سٹریٹ لائن کے ذریعے آپ کو پہلے بھی کشمیری پندیت سمدائی کی بہت ساری کہانیاں آپ تک پہنچا جو گئے ہیں الگ الگ اخباروں نے ان کے درد کو بڑی بار کھنگالا ہے اور آپ لوگوں تک پہنچایا ہے اور یہ آتا ہے ہر کوئی دس سال میں ایک بار ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اخبار والوں کی نظر کشمیری پندیت سمدائی پہ پڑھتی ہے کسی فلم والے کی نظر کشمیری پندیت سمدائی پہ پڑھتی ہے پھر وہ تھوڑی دیر کے لئے شور اور ہنگامہ بڑا زبردست رہتا ہے لیکن جب وہ شور اور ہنگامہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کی سچائی یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بھوشن کال جی ہیں یہ اس ون روم ٹینمنٹ میں رہ رہے ہیں اسی ون روم ٹینمنٹ میں رہتے ہیں اور اگر اس ون روم ٹینمنٹ کی میں اسے ون روم کہتا ہوں ہے تو نظر اس میں ایک ہی کمرہ ہے کیونکہ یہ تو لاو بھی ہے یہی بھی کھانا پینا بیٹنا یا کوئی میمن آئے گا سارا کچھ یہی پر ہے اس میں یہ بھی دیکھئے گا کہ جب یہ دھول تھوڑی سی مطلب جب یہ فلم کو لے کر آہستہ 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 جب یہ لوگوں کے بیچے فلم چلی جائے گی اور تھوڑا سا یہ جو یوفوریا ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہوگا تو اس کے بعد پھر میں جب بوشن کال جی کے پاس آہوں گا تو یہ مجھے بتائیں گے کہ ان کی دیوار لیک کر رہی ہے ان کا دروازہ ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھ لیجے نا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیجے یہ دیوار ٹوٹی ہے یہ دیکھیں جسٹ آئی ویل شوئی ون تھی یہ دیکھیں آپ تھوڑا یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یعنی کہ یہ سارا گیا ہوا ہے اب ایک جس ہے موپہ وہ کر کے نا وہ تھوڑا سا پالش کر کے ہم لوگوں کو ساری دنیا کو ہی دکھانے ہم ٹھیک ہے لیکن افصول اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ہم میڈیا کے لوگ بھی اچانک آپ کے بعد کبھی کبھی آ جاتے ہیں آپ کی کہانی چلا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بھی آپ کو کوئی سال چار پانچ سال کی بھی جاتے ہیں چار پانچ سال نہیں آفٹر ٹوئنٹی فور ہو چوبیس گھنٹے یا چھتیس گھنٹے کے بعد بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دیکھا تھا کبھی کبھی ایک بار تھا یہ لیکن ہوتا کچھ نہیں ہمارے لیے بوشن جی مجھے یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں آپ کس جگہ رہتے تھے اور آپ وہاں کیا کام کرتے تھے میں کشمیر میں رہتا تھا اس کو کہتے ہیں لدونا یعنی کہ کھیر بوانی سے دو کلومیٹر ادھر میں رہتا تھا اور وہاں پر میں اپنا بزنس کر رہا تھا ہارڈوئر کا کام کر رہا تھا تھوڑا بہت چھوٹا موٹا بڑا نہیں تو چھوٹا موٹا ہی کر رہا تھا تاکہ اپنی فیملی کو میں سروائی کر سکنا تو وہاں سے جو گھر آپ کے پاس تھا کتنا بڑا گھر تھا وہ تو جلا دیا تھا کتنا تھری سٹوری تھری سٹوری زمین ومین کتنے زمین تھی اکریا کہ میرے گھر کے آس پاس جو نے میرے اپنی گھر کے آس پاس تھی وہ تھا ایک کنال کے قریبے ایک کنال کے قریبے لیکن وہ ہے نہیں کچھ لیکن آپ یوں کہا جائے کہ آپ ایک میڈل کلاس فیملی تھے ایک کنال زمین اور آپ ایک چھوٹا مدہ اپنا کاروبار وہی تھا نا جس کے اوپر میرا مکان تھا بس بس اس کے لئے اور بھی تھا لیکن آہستہ آہستہ جب یہاں پر سروائیو کرنے کے لیے آئے ان آؤٹسائیڈ آپ کشمیر جب ہم یہاں آئے تو میرے کوئی سروائیو کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے نا تو سو دیٹ آدھا آدھا کر کے کوڑیوں کے باو بیجنا پڑا کیونکہ میرے بہن تھی میرے دو لڑکیاں تھی سو دیٹ میں نے آہستہ 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 کر کے ان کو بیج دیا تاکہ میں سروائیو کر سکا ہوں آپ نے اپنی زمین بیجتی تاکہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے بہن کی شادی کر سکے اور میرے پاپا جو تھے وہ بیمار تھے ان کے لیے علاج کے لیے بھی کچھ کرنا تھا نا تو جس وقت آپ کشمیر سے آئے تھے اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے بیمار ہی تھے نا اچھا مجھے بتائی گا کہ کیا ہوا تھا کچھ ایک چیز ہے کہ وہاں پر یہی جو آتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں نظامی مصطفیٰ ہم کیا چاہتے ہیں شروع ہوا شروعات میں کیا ہوا شروع میں یہی ہے کہ کلنگ ہونے لگی وہاں پر کلنگ جب ہونے لگی میں اپنا بزنس تھوڑا سا چلا رہا تھا آہستہ آہستہ میں نے کہا چلو ہوتا ہے ہوتا ہے ایسی چھوٹی موٹی گھٹنا ہوتی رہتی ہے لیکن جب ایک روز میں وہاں سے آ رہا تھا اپنے کام سے واپسا میں اندب صورا پہنچا ایک میرا ہی بیانکی میں اس کو ابھی بھی فرانڈی کہتا ہوں اس نے کہا لالا جی لالا جی لالا جی کیا کرے کہاں سے آ رہے ہو تو میں نے سوچا یار اوپر سے کہہ رہے ہیں نظام مصطفیٰ نیچے میرے کو یہ لالا جی لالا جی کہہ رہا ہے کہیں میرے کو نہ یہ یہ کرے میں نیچے چپ کے سے نیچے آیا اور باگ گیا ادھر سے اور جیسے تیسے میں گھر پہنچا اور گھر میں میں نے اپنے ان کو بولا اب ادھر بیٹھنے کا کوئی یہ نہیں ہے کیونکہ کیا پتا آپ میں تو کیونکہ ان دنوں میڈیا ویڈیا تھا ہی نہیں کیا پتا میرے کو وہیں سے کہیں اگواہ کر کے لے جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ وہ نیچار گاڑی نہیں ملی اس کو وہ ادھر بیٹھا ہوگا تین دن کے بعد آپ کو میری لاش ملے گی so that کیونکہ میں only one son ہوں میں اکیلا ہوں یعنی کی میرے فادر کا ایک لڑکا تھا پانچ لڑکیا تھی ان کی شادی ہوگی اب میں اکیلا ہی تھا فادر کے ساتھ میں نے کہا آپ کو پتا ہوگا وہ بہن کے پاس بیٹھا ہوگا آپ کو پتا ہو وہ فراجی جگہ گیا ہوگا so that آپ کو چار دنوں کے بعد میری لاش ملے گی تو اس لئے میں نے کہا it is much better to move اس لئے میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پندران دن میں رہا قاضی گن میں کیونکہ رستہ خراب ہو گیا تو ہم جب ادھر آئے تو کس کوئی friend تھا میرا mr. جواہرلال کو وہ بان تھا ہم دونوں نے اکٹھے آئے تو ہم پندران دن فاسے رہے قاضی گن میں قاضی گن میں میرے پیچھے ایک اور آیا ہمارے گاؤں سے ہی آیا ایک بندہ میں نے کہا بھئی آپ کب یار آج ہی آ رہا ہو میں نے کہا اچھا ہمارا کیا اس نے کہا جس روز آپ وہاں سے چلے گئے تو اسی شام کو آگ لگا دی انہوں نے اس آپ کے مکان کو اسی دن آگ کن لوگوں نے لگائی تھی آتنگ وادی انہیں آگ لگائی تھی یا گاؤں کے لوگ بشامل میرے کو یہ نہیں نہ پتا ہے کہ آتنگ وادی تھی ہے کہ وہاں کے گاؤں والے تھے لیکن آگ لگائی تھی اس کو اچھا جب میرے پتا جی ادھر سے گئے اب تھوڑا بہت جو دیکھنا تھا وہاں پر تن کیونکہ ہمارے عام تو مکان ہوتے تھے اس نے کہا تھوڑا وہ دیکھوں تن شیٹ کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس کو کھیر بوانی میں جا کے وہ گیا تھا کھیر بوانی تک وہ لگڑی کی کھڑاؤں ہوتی ہے لگڑی کی کھڑاؤں لے کے تو اس کو سارے کہتے ہیں جانگی ناد جی آپ یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ اندر مسجد میں بات ہو رہی تھی جانگی ناد آیا ہے سو سیم وے وہ پھر باگ کے آیا مکان دیکھا ہی نہیں اپنا دیکھا ہی نہیں کیسے دیکھتا کیسے دیکھتا وہاں پر کھندر ہو گیا ہے کیا دیکھے گا وہاں پر سو دیٹ وہ اسی طرح پھر اس نے کہا کہ ادھر آ کے ان نے کہا کہ یہ یہ بات ہو گئی وہاں پر بیٹا اس لئے میں واپس آ گیا کیونکہ میرے کو ہمت نہیں تھی کی جانی کی اس نے کہا نہیں میں تیرے کو جانی نہیں دوں گے تیرے پیچھے کیسے ان میں یہ بات بھی ہو گی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے revital ہم نے کہا تھا PREvoir ہے پیچھے اس کو کون سنبھا لے گا جب یہی جائے گا تو اس کو کون سنبھا لے گا so that اس نے کہا نہیں میں ہی جاؤں گا میں ہی دیکھوں گا چا کیونکہ میرا اچھے دوست ہے میرے اچھے وہ ہے نہیں لیکن دوست کوئی نہیں نکلاolate کوئی دوست نہیں کوئی دوست نہیں انہی دوستوں نے اس کو کہا کہ تو باگ جائے در سے مسجد میں باتیں ہو ہے کہ جان کے نادی آئے ہیں سو دیٹ وہ باگ ہے اس طرح اب یہاں پر آگے یہاں پر دھکے کھانے لگے کبھی وہاں پر کبھی یہاں پر بیٹھے رہے کہیں کسی مقام والی باہر دیکھتا تھا یہ چپلے چپلز جو تھے نہیں ہمارے چپل پانچ جیسے اس وقت ہمارے چپل باہر پڑے ہیں اوہ اوہ اس کے گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہیں اندر شام کو وہ کہتا ہے یا تم دیرہ خالی کر ہو کیوں تیرے کو مہمان داری زیادہ ہے تیرے کو مہمان زیادہ آتے ہے سو در جیسے تیسے تو تفا دیا آج تک لیکن اب بھی بھی ہم سکشانتی سے نہیں ہے ایون میں آپ کو سٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں دیکھو کسی اب یہ ڈیکرم کے طور پر کہ کوئی مہمان آئے گا کیا مو دکھائیں گے ان کو کوئی سہارا نہیں مرات میری نو آج چونکہ میں نے بچوں کی شادی میرے اندر بیٹھے وہ بچاری گئی تھی آج بینک میں اس نے کہا پاپا پیسہ کوئی نہیں ہے کیا کرے میں نے کہا یہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جندرن یوج نام میں دے رہے ہیں وہ کیا نام ہے اس کا اوڈی ورڈر آپ دے رہے ہیں پانچ سے دس ہزار تک اوڈی دے رہے ہیں میں دیکھتی ہوں وہاں پر مت وہ دے دیں گے اوڈی یہاں سے گئے بینک میں جیکے بینک میں گیا یہاں کا جگتی کا جو میں نے اس کے کتاب بی پل میں ہو جنی آپ کو کیسے دے دیں گے ہم آپ کو نہیں ملے گا اگر ہمیں نہیں ملے گا تو پھر کام کھا ٹی ویوں پہ کیوں یہ ایڈورٹائز ہو رہا ہے کہ جندرن یوج نام میں ہم آپ کو پانچ سے دس ہزار تک ہم آپ کو اس پر میں آؤں گا لیکن مجھے بھوشن جی یہ بھی بتائیے گا کی یہ یہ آپ کو یاد اچھے طریقے سے کی ڈیٹ کیا تھی کون سا سال تھا جب آپ کشمی جب آپ اپنے گھر سے نائنٹی میں میں آیا ہوں یہاں پر مارچ نائنٹی میں میں آیا ہوں یہ سچ ہے کہ بہت سارے لوگ جن سے ہم بات کرتے ہیں وہ لوگ ہمیں بار بار ایک بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کشمیری پندتوں کو کشمیر سے نکالا جگمہن نے اس نے کہا آپ چلے جاؤ یہاں سے میں جگمہن جی نے ہمیں وہ چیز نہیں کیا جگمہن جی کیونکہ ایز ای ہومنٹیرین گراؤنڈ جب اس نے کہا یہاں پر نرسمار ہو رہا ہے یعنی کہ مارے جا رہے ہیں جو بھی کشمیری بندوخ نہیں اٹھانا جانتا ہے وہ کیا لڑے گا کسی کے ساتھ اس نے کہا ان کو کیسے سروائیو کرائیں گے ہم اگر یہ جیسے ہمارے محلے میں جو میرا گاؤں تھا آٹھ گھر تھے کھالی اگر ہمارے اوپر آٹھوں گھر وہاں سے نکل کے آگے آج تھا پہلے دو گھر بھاگے پھر دو گھر اور بھاگے کسی کے کوئی کیجولٹی تو نہیں ہی ہمارے گھر میں ایک چیز ہے کہ انہوں نے پہلے ہی یہاں کے پہلے دو گھر بھاگے اب وہ کہتے ہیں یہ چھے گھر ماردی میں کتنا ٹائم لگے گا کتنا سمجھ لگے گا انہوں نے ایسا نہیں ہوا مرسا لیکن میرے آئی ویٹنس یہ ہے کہ جو میرے کلیگز تھے انہوں نے کہا تھا میرے کو کہ تم نہیں بھاگنا ہم تیرے کو سیکیورٹی دے دن کی تین تین چار چار بندوں کی مگر ایک روز میرا فرنڈ میسٹر جوہرلال وہ بچارہ گزر گیا ابھی تک اس کے گھر میں بیمار داری ہو گئی ہم گئے ڈاکٹر کے پاس ابھی بھی میرے ہوئے شوقت ڈاکٹر شوقت تھا وہ وہ آج کل یہ تھا میڈکل ڈیریکٹر بن گیا ڈیریکٹر ڈیریکٹر وہ ڈیٹائر ہو گیا اس کے گھر میں گئے ہم میں نے کہا یار اس طرح یہ بچی بیمار ہے اس کو اسے کوئی وہاں سے وہ آیا اس کو لے کے گھر میں اس کو دیکھا پھر واپس گیا پھر میں آیا اس کے ساتھ میں نے کہا بیٹھا کسی کو نہیں بولنا کہ ادھر سے میں نے اپنی گھر سے کیا کہ لے نہیں تھی گھاؤں میں جیسے یہ رستہ جا رہا ہے تو میں نے کہا ادھر سے تین جنیاں آ رہے ہیں ان سے بات ہی نہیں کرنا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو ہوں کیوں آ رہے ہو کسی سے نہیں کرنا ایک نے ایسے ٹوپی نیچے کی دوسری نے وہ وہ نو وہ پہلے پہلے ان جنوں نے جیول کیپ تھی جیول کیپ کیپ اس نے ٹوپی کو ایسے کیا اپنے کالر فیرن کے کالر ایسے اٹھا دیئے میں نے کہا کسی سے جب میں نے دور سے دیکھ رہا اس نے کالر اٹھا دیئے میں نے کہا بیٹا کسی سے بات نہیں کرنا نہ بولنا آپ کہاں سے آ رہے ہو پندہ منٹ کے بعد پیچھے بلاسٹ ہوگا چھیر بانے میں بلاسٹ ہوا اچھا پھر وہ کہے رہے یار اس نے میں نے کہا کہ یہی وہ بندے تھے جنہوں نے بلاسٹ کیا ہے پیچھے سے اب یہ نہیں کہنا کسی سے کیا ہوا کیا نہیں چپ کر کے بیٹھنا کیونکہ اب تو ہم اندر دہشت سے بھر گئے تھے نا بولیں گے تو مارے جائیں گے نہ بولیں گے تو سیکر ہے جس نے کوئی چٹھی وٹھی آپ کے گھر میں ڈالی تھی ہاں ہمارے گاؤں کے پاس میں وہ لار اس کو کہتے تھے لار یہ تو وہاں پر چٹھیاں ڈالی گئی پڑھ تو یہاں سے بھاگ جائیں تو ہمیں آپ کو ختم کرنا ہے آپ یہاں سے ہم نظائم مصطفیٰ چاہتے ہیں نظائم مصطفیٰ چاہتے ہیں نظائم مصطفیٰ چاہتے ہیں نظائم مصطفیٰ مینز کی یا تو آپ ہمارا ایکسپٹ کرو یا تو بھاگ جاؤ اب تو ہم ایکسپٹ کرنے والے میں تھے اس لئے ہم بھاگ کے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا سوال ایک تھا کہ آپ نے جگمون جی نے نکالا دیکھیں وہ ان جنوں ایسے گورنر تھے اگر وہ ایک قوم کو اس وقت بچاتے نہیں تو کیا کرتے وہ ان کے اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں کیونکہ ہم بندوق اٹھانا نہیں جانتے تھے اگر ہم بندوق اٹھانا جانتے ہو کوئی مرو لڑو ان کے ساتھ مگر ہم بندوق اٹھانا نہیں جانتے کیونکہ ہم تو کلم کے وہ ہے ہم سو دیٹ ہمیں جگمون جی نہیں نہیں ہمیں نکالا ہمیں حالات نے آپ کو نکالا وہاں جو ڈر اور خوف اور وہ جو اس وقت دہشت وہاں وہاں کے حالات تھے جو وہاں کے سچویشن تھی جیسے کہ مجھے یہ بھی بتائیے کہ بوشن جی کی اقلیت اقلیت کہیں پر بھی ہو مثال کی طور پر اقلیت مطلب مائنوٹی کہیں پر بھی اگر ہوں میجورٹی کا ٹرسٹ ہوتی ہے میجورٹی کا ٹرسٹ ہوتا ہے اور میجورٹی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مائنوٹی کے وشواس کو اس کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہ دے جیسے دیش بھر میں آج اگر مسلمان مائنوٹی کے طور پر ہیں تو میجورٹی کمیونٹی سے بہت سارے لوگ اٹھ کے کوئی کوٹ میں کیس لڑ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کہ اس مائنوٹی کو کسی وقت یہ محسوس نہ ہو کہ یہ تنہ تنہا ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے مجھے یہ بتائیے آپ نے ایٹی نائن کے ان حالات میں کیا دیکھا کیا میجورٹی کمیونٹی آپ کا ساتھ مکمل طور پر چھوڑ گئی تھی اور کیا ان لوگوں نے مکمل طور پر آپ سے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بلکل مو فیر لینا مو فیر لیا تھا ایک چیز میں کہوں گا اس کو مو فیرنا بھی نہیں کہیں گے تو لیکن مو ہی فیر دیا تھا کیونکہ ایسے دستے میں چلتے ہیں ہائی کیسے ہو ٹھیک ہو نا گھر میں سارے ٹھیک ہے بس چل پڑے اچھا آپ بھاگنا نہیں اتنا میرے کوئی اشارہ دیتے تھے آپ بھاگنا نہیں آپ مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ بھاگ جاؤ اس کا انڈریکلی مطلب تھا آپ بھاگنا نہیں آپ ادھرے بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ ہے لیکن ساتھ میں کوئی نہیں ساتھ میں کوئی نہیں جس وقت میں بھاگا ہوں اس وقت بھی کوئی ساتھ میں نہیں تھا اس کے بعد آپ کی پروپرٹی کا کیا ہوا کتنے سال کیا کو بتا دوں کہ یہ میرا ہارٹ جو ہے نا یہ بیٹھ جائے گا کیا اگر میں اپنی بات پوری اپنی رام کہانی بتا دوں اپنی دل کے ارمان بتا دوں پھر تو میں بس آپ چلے جاؤ گے میں یہاں پر بیٹھ کے کیا پتہ بچے آ جائیں گے پاپا اٹھو تو میں اٹھوں ہی نہیں کیونکہ اب تو میں نے وہ چھوڑ ہی دیا وہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا میں کیا تھا اور کیا ہوں کیونکہ اگر میں اسی چیز میں دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں میں کسی روز میرا ہارٹ بیٹھ جائے گا ختم ہو جاؤں گا اسی کے ساتھ میرا ابھی ایک لڑکا ہے ادھر میرے دو لڑکے ہیں لیکن ایک باہر کیونکہ یہاں پر کیسے ہم دو تین تین فیملیاں رہتی میرا لڑکا ہے یہاں پر دردر کی تھوکری کھا رہا ہے نوکری کے لیے کہتا ہے پرویٹ یا بھی کہیں میرے کو ملے میرے کو مزدوری ملے میں کروں لیکن کہاں ہے بیچارہ نکلا ہے سویرے اس کے جوتے دو کو پھٹے ہوئے ہیں بیچارے کے یہ ہمارے سارے جات کہ جاب ہے نہیں لیکن ہمارے موڈی جی ہمارے کرنٹ سرکار جو کہتے ہیں ہم نے جاب اتنی کریٹ کیے کہاں ہے بھائیہ دکھاؤ تو صحیح کہاں پر ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے نہیں جاب ہے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت سینر سٹیزن مائی ایج اس سیون سکسٹی سیون سینر سول میں اس وقت بھی چاہتا ہوں کہ میرے کوئی کام ملے میں کروں گا لیکن میں بتا کہاں ملے گا آرچہ وہ بیچارہ ہے چھوٹا ہے ینگ ریج ہے اس کی طرف مجھے اب ایک سے بتائیے بوچن جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا کبھی ممکن ہو پائے گا کہ کشمیری پندت کشمیری راپس جائیں گے میرے بچے جو ہے اس نے کہا کہ ہم جائیں گے جائیں گے ضرور مگر ایک چیز ہے رہنے کے لیے نہیں کیونکہ رہنے کے لیے اس لیے نہیں کہ کل کو اور نائنٹی فورٹی سیون میں بھی یہی سمہار ہوا تھا جب قبائلی لوگ پاہستانی یہاں بھیجے تھے تو آگے باغ کے اچھا یہ ہو گیا دوسرا سمہار اگر ہم ابھی پھر سے وہاں پر اپنی پراپرٹی وہ چیز بنانے پھر باغ نہ پڑے تو کیا فائدہ اس چیز کا جنکہ ہم نے اتنے ہمیں مائیگریشنیں ہوگی دو مائیگریشنیں ہوگی فورٹی سیون ایک اور نبے کا ایک اگر ہمیں دو مائیگریشنیں آج تو کھو گئی ہے جس میں مائیگریشن میں چا پتہ ہم زندہ رہے بھی نہ رہے کیونکہ ہم بندوق اٹھانا نہیں جاتے ہیں یہ سنا بیسیکلی ان کی دھرم پتنی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے ہم اگر وہاں جاتے ہیں تو کیا مرنے کے لیے وہاں جائیں گے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ درد ایک دم جو ہے کیسے جھلگتا ہے جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ آپ واپس جائیں گے آج مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کو سنگل روم ٹینیمنٹ ملا ہے یہ پوری فیملی کو ایک ہی ٹینیمنٹ ہے ایک ہی ہے نا میری پوری دو لڑکے ہیں تین لڑکے ہیں دو کو ملا یہ کیونکہ ہے نہیں کیونکہ ہمارے جو سرکار یہ افسر بیٹھے ہیں کرسیوں پر بڑے بڑے عدوں پر انہوں نے دیا نہیں ہم اچھا ہم دو فیملی اسی میں رہتے ہیں اس وقت دو فیملی ہیں دو فیملی یعنی کہ میرا لڑکا اور میں یہی پر رہتے ہیں کیا کرے کیونکہ ہم نے تو زندگی بسر کرنی ہے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے ہم نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے ہم نے اپنے آپ کو سروائی بھی کرنا کیا کرے کیونکہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ چاہیے نا اس لئے ہم بہت بیٹا پار بیٹھتے ہم یہاں بیوی ادھر بیٹھتے ہیں بچے ادھر دونتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں کیا کریں اور یہ سب ساری زندگی آپ کی جو دو کمروں میں ہی چل رہی ہے دو کمروں میں ہی چل رہی ہے آپ کتنے سال ہوگئے بوشن جی میرے کو ہوگئے آٹھ سال ہوگئے ادھر آٹھ سال اس سے پہلے کہاں کس کیمپ میں تھے ہم اس اس سے پہلے میں کیمپ میں نہیں تھا کیونکہ آپ کرائے پر تھے کرائے پر تھا ان بوٹا نگر اچھا کتنے سال رہے بوٹا نگر میں پہلے جب میں وہاں سے آئے ہم یہاں پر بھاگ کے آئے کیونکہ جب میں وہاں سے بھگایا گیا تو میں پہلے ان ادھر پور رہا اچھا ادھر پور میں بھی کرائے پہ ہی میں گزر بست کر رہا پھر میں نے سوچا بچوں نے کہا کہ ڈیڈی یہاں سے جمہو جانا جمہو سے واپس آنا نوکری کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہاں سے کرائے بھی بہت لگتا ہے آنے جانے کیا اگر ہم مہنے مہنے میں چار چکر کر رہیں گے چار پانچ سو روٹیا کھڑ کر رہے ہیں اس لئے سو دائٹیٹس مچ بیٹر کی ہم شفٹ ہو جائیں جمہو میں ہی سو دائٹ ہم شفٹ ہو گئے جمہو میں جب شفٹ ہو گئے تو ادھر پھر آپ کو پتائی ہے جمہو میں کیسے سروئے تو جمہو سے پہلے بوٹا نگر رہا پہلے مٹھی رہا پھر بوٹا نگر رہا بوٹا نگر سے پھر میں نے یہاں پر انہوں نے وہ نگا لیتے نا وہ کہ آپ یہ تو میں نے بھی وہاں پر تھوڑا بہت برا نہیں ماننا کہ میں نے بھی اپنے آپ کو وہاں پر فریاد کی اپنے کمیشنر صاحب سے وہاں پر پنٹہ صاحب تھا ان دنوں پنٹہ صاحب میں نے کہا بے یہ میرے کو بتاؤ میں کہاں جاؤں جب اس نے میرے نام کے سلف دے دی میں نے کہا میرے دھو لڑکے ہیں میں کہاں رکھوں یا میرے کو ایک تمبو دے دو میں باہر آپ نے پارک پڑی ہے پارک میں ہم یہاں بی 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 مرد کے مرد کے دو میں دھو لڑکے دیکھا گھا میں بچوں کو بھی رکھنا ہے پھر اس نے میرے کو کہا کہ نہیں آپ دونوں کو میں ادری یہ کر amino یہ چیز ہے کہ کیا کیا ہے دیکھا ایک مال میں اترین جانے میں اترین جانے کیا تو سوڑ TLT تکرائی مکانن یہ محلی ہے وہ ایک ملوکہ پڑی ہے ایک نخصیر نہیں چونہا میں داڑہ اس سے دو سہ سہ زار پر ہوانی کارا میں میں جیتاں مزء رہی مجھے وہ کہتا ہے کہ مجھدوری دے تو میرے کو میں وہی کروں گا مجھے خدا بارداش کر رہا ہے بگوان گستیمان آئم خود کر رہا ہے یہ ساکتی ہے آشکر یہ دیکھیں آپ ایک چیز ہے کہ یہ ماتا ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے بات کریں میرے آنکوں میں بھی آنسو اس لئے آرہا ہے کیونکہ میرا بچہ جب بالنگ ہو کے بڑا ہو کے ادھر آتا ہے جب میں اس کا توٹر یو کشیر کیا جوستر ہوں نے کشیر کیا P pie42 مجھدوری دے تو د peasہوخت دیکھیں گیٹ ہیں بیٹھیں گیٹھ کے بارداد اجتب ہے اب بکی مینو سے دیکھیں گیٹھ کے پاتے دیا ہے بوجود ہو investigation کیسا ہے سکوائر ہون رکھائی ڈکوائی راکھائی مارک سیٹھ لیکی اسمی ہے بایکار ، نور تو بھائی مارت ڈنوب آئی مارت ڈکرو آدکار کون سال پاتاتا جائنگی کاشمیر سے کون سال جائنگی کشمیر سے کچھ دو کچھ در ایک ہم کارarden ہم کار پوکkar تو کوئی گانی ہی ہوگی ssen。。 یہ میری میڈم ہے جب سے ہم بھاگ کے آئے جب سے ہم اس کو یہ کہہ رہی تھی میں انہیں کیا دیکھا تھا اب ہم کس حال میں رہ رہے ہیں بوشن کال میں بات ان سے کر رہا تھا بیچ میں ان کی دھرم پتنی آگئی اور درد چلگ گیا اور اس کے بعد جو کچھ ان کو یاد تھا جو تکلیف ان کی تھی جو درد ان کا تھا انہیں کشمیری میں بیان کر دیا انہوں نے بتایا کہ 1999 میں جو حالات گھاٹی میں بنے اور آتنک واد کے کارن انہوں نے کیا کچھ آتنک واد کی بھٹی میں گھاٹی میں کھویا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے پریبار کے لوگوں کو کس طریقے سے آتنک کیوں نے اپنی گولی کا نشانہ بنایا اور یہ حقیقت ہے جو وہ بیان کر رہی تھی ہم ان سے بات کر ہی نہیں رہتے ہم ان کے پتی سے بات کر رہے تھے وہ سب سن رہی تھی ایک دم سے آگئی انہوں نے کہا کہ ہمارے حالات کیا کر دیئے گئے ہیں ہماری زندگی وہ کیسا بنا دیا گیا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کشمیر فائلز میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کشمیر کی ایک کہانی ہے وہ سب کچھ ہوا ہے اب جب وہ سامنے آ رہا ہے تو ہم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ اس سے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت بڑھے گی جب حیدر سے نہیں بڑھی جب باقی جتنی فلمیں آتنکواد اور الگاواد کو لے کر بنائی گئیں جب اس سے ہندو اور مسلمانوں کے بیچے نفرت نہیں بڑھی تو اس ایک فلم سے دو سمودائے دو دھرم کے لوگ آپ اس میں کیوں لڑیں گے اگر آپ ایک فلم کو اور اس فلم کے اندر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس کو ایک کشمیری پنڈت کے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو اس فلم کے اندر کچھ غلط نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ اس کو دھرم کے چشمے سے دیکھیں گے مسلمان اور ہندو کے چشمے سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس فلم میں بہت کچھ غلط نظر آئے گا ہم جس گھر میں آئے تھے ہم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کا انٹیویو کریں گے یہ سوال ہوگا یہ جواب دیجئے گا کچھ نہیں ہم ان سے بات کر رہے تھے وہ اندر کچھ جن میں کام کر رہی تھی انہوں نے سوال جواب سنے اور ان کا درد ان کی تکلیف ان کا گم چل گیا اور آپ نے بیچ میں دیکھا ہوگا یہ بھی دکھایا کہ ان کا بیٹا کس طریقے سے محنت اور مشکت کر رہا ہے جو بیٹا تین منزلہ ایک مکان میں گھاٹی میں رہتا تھا ایک کنال کا جن کا پلوٹ تھا انہیں کیا ضرورت تھی اس دو ایک کمرے کے ٹینمنٹ میں رہنے کی میں اور آپ کہانی بہت خوبصورت کرتے ہیں بہت خوبصورت کہانی کرتے ہیں ہم لوگ کہانی یہ کہ جناب جو دکھایا جا رہا ہے وہ ایسے ہے وہ ویسے ہے آئیے جناب آپ بھی ایک کمرے والے اس مکان میں ایک دن رہ کر دیکھئے پورا پریوار پورا پریوار آٹھ سے بارہ لوگ بارہ سے سولہ لوگ ان دو کمروں میں رہتے ہیں آئیے دو دن کے لئے ان دو کمروں میں رہیے اور ایک منٹ کے لئے بیٹھ کر یہ یاد کرئے کہ آپ کہاں سے اس ایک کمرے میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں جب آپ وہ یاد کرنے لگیں گے تب جا کر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کشمیری پنڈتوں نے پچھلے تیس سال میں کیا کچھ بھگتا ہے کیا کچھ بھوگا ہے اپنے گھر سے الگ ہونا اپنے گھر سے نکال دیا جانا اپنے گھر سے رات و رات بھاگ جانا اپنے گھر سے پلائن کرنا اسے کیا کہا جائے یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں آپ لوگ خود کہیے اسے کیا کہا جائے وہ لوگ جو آج گھاٹی میں بیٹھ کر فیس بک کے نیچے کومنٹ کرتے وقت الگ الگ طرح کی بکواس کر رہے ہیں کیا انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ ان لوگوں نے اتنے سالوں میں کتنا درد اور کتنی تقلیف جھیلی ہے اور یہ مجبور کہاں رہنے پر ہیں کون دنیا کا ایسا باپ ہوگا کون دنیا میں ایسا باپ ہوگا جو یہ چاہتا ہوگا ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بڑا مکان ہو بڑا گھر ہو بڑا کمرہ ہو سرکاریں جہاں مجرم ہیں ہی کشمیری پندتوں کی وہاں سماج کے طور پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے پندتوں کے ساتھ پچھلے تیس سالوں میں انصاف کیا ہے یا بے انصافی کی ہے